اگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے اور ابھی چھوڑ دیں گے تو یہ تو ظالم طاقتور ہو جائے گا تو پہنے تو مارے واپس مارے لیکن شیل لاتے اور تو واپس پہنگے جو بھی ہے اس کا مقابلہ کریں میرا تو میرا اپنا دل یہ کہتا ہے میرا دل یہ میں بازو کی وجہ سے یہاں باز کی خان صاحب کو ان کو جیل سے نکالنا چاہیے ان کو ان کو زبردستی اندر رکھا ہے خان صاحب کا کوئی وجہ نہیں کوئی کیس بھی نہیں ہے جس پہ ان کو اندر رکھا ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ تب تک نہ رکھے جب تک تھانسہ باہر لانے کیونکہ اگر اب نہ کیا نا تو یہ آپ کو اس سے بھی زیادہ آپ پہ حاوی ہوں گے اور آپ پہ ظلم کریں گے آپ نے دیکھتا ہوں کہ کب سے چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ گورنر راج لگا دیں لیکن ان کو یہ جو عوام کی جنہوں نے ووٹ دے کے لے کر آئے ہیں وہ ایسی چھوڑ دیں گے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے بچہ ہے نا میرے لیے تو بچہ ہے تو میں اس کے لیے مطلب اگر میں نے وہاں اپنے آپ کو مضبوط رکھا ہے یہ بھی میں اگر جیل چلی جاؤں تو کیا ہوتا اس وقت میں نے ساتھ موجود ہے عمران حان کی بہن نورین نیازی میں نے بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا آپ کا بیٹا آپ کے بھائی آپ کی دو بہنیں اس وقت جیل میں ہیں آپ کے بھائی تو سیاست کرتے تھے آپ لوگ آپ کا سارا سندان ہی آپ کا بیٹا ملٹری کورٹس میں اس وقت پیش کیا جاتا ہے اور آپ کی بہنیں اٹھا لی گئی ہیں کیا چل کیا رہا ہے آپ کو پتہ ہے اس سے ظلم کبھی نظام کبھی بگڑا ہی نہیں جو اب ہے ہماری زندگی میں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اتنا ظلم ہوا اور میری بہنیں کچھ بھی نہیں کہا رہی تھی وہ سڑک کے کنارے پہ کھڑی تھی اور یا تو وہ کوئی پتھر ماری ہوتی ان کو نعرے لگا رہی کچھ بھی نہیں کہا رہی تھی وہ کھڑی تھی اور انہیں ان کو پکڑ کے لے گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح لے کر گئے اور جیسے وہ کوئی مجرم ہوتی ہیں تو یہ تو ایک ظلم اور بڑا برا وقت آگے پاکستان پہ کہ کسی کی عزت کسی کا زندگی کسی کی کوئی چیز آگے محفوظ نہیں رہی مجھے بتا دیں اس وقت عمران حان صاحب جیل میں ہیں انہیں نکالنے کے لیے جو پروٹیسٹ کیا گیا اس وقت بڑا ایک حکومت نے تو ہر طرف سے اسلامباد کو پورے پاکستان سے اس کا رابطہ منکتاہ کر دیا ہے لینڈ لوگ کر دیا ہے کیا کہیں گی اس ساتھی سٹویشن پر آپ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ انہوں نے یہ جو مرضی لوگ کر دیں گے یہ اللہ کو لوگ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی طاقر ان کو کسی طرف جانے نہیں دے دی یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آپ دیکھتے ہیں یہ خود خود ان سے سب کچھ برباد کر کے اور یہ ملک کو برباد کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا ملک خراب ہو رہا ہے ملک میں ملک میں تھا کیا ملک کے حالات تھے کیا ملک صرف ان وزیروں کے لیے تھا ورنہ باقی لوگوں کے لیے ملک تو تھا ہی نہیں آج میں دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ باری باری ہر وزیر آ کے کہہ رہا تھا ملک ترقی کر رہا تھا ترقی تو ان کے گھر کی ترقی ہے باقی تو لوگ اب آپ اگر پوچھیں میرے سے میرا بیٹا اگر اتنے سبا سال سے جیل میں ہے اور اس کے ساتھ اور بھی بچے جیل میں ہیں ان کی تو زندگیہ انہوں نے تباہ کر دی لوگوں کی ڈگریہ خراب کر دی لوگوں کے بزنس خراب کر دی لیکن یہ اب آج پریشان کیوں ہو رہے تھے کہ ترقی کر رہا تھا ملک ترقی تو اس میں یہ ہے کہ ظلم میں بہت ترقی ہوئے یہ میں نے دیکھا کہ پاکستان نے ظلم بہت ترقی کر دیا اس وقت حسان یعزی سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی کیونکہ آپ بتایا کہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں کن حالات میں ہیں حسان ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بلکل الحمدللہ بہت طاقتوار پہلے سے بہت طاقتوار ہو گیا اور بہت مضبوط اس طرح ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا اور اللہ کے ساتھ جڑنا ہی بہت بڑی اللہ کی میں کہتی ہوں میں اس بات پر بہت خوش ہوتی ہوں کہ وہ جو اب جس طرح ہے قرآن اور اللہ کے قریب اس سے شاید وہ باہر رہ کے ہوئی نہ سکتا تو انہوں نے اپنی طرف سے اس پر جو ظلم کیا تھا اس میں اللہ کی طرف سے بہت 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 بھی آئی جب حسان کو گرفتار کیا گیا غائب کیا گیا اس کے بعد بہت عرصہ آپ کو ملاقات بھی نہیں کرنے دی گئی کہاں پر رکھا گیا اس سارے عرصے میں انہیں وہ بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ کچھ سے نہیں بتا سکتے کیونکہ وہاں پر اور انہیں کے لوگ بیٹھی ہوتے ہیں لیکن فرق فرق جگہوں پر رکھا گیا اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کس شہر میں ہوں گیا کس جگہ پر مطلب جو آپ دیکھیں جب وہ کہیں بھی غائب رہا میرے دل میں تو تب تک بڑا بوجھ تھا یہ بھی نہیں پتا تھا کدھر ہے اور کس حالت میں ہے تو یہ دیکھیں یہ جو بھی ہے جن کو بھی غائب کرتے ہیں یہ نہیں نہیں سوچا کہ یہ کوئی اسرائیل نہیں ہے جس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں یہ پاکستان ہے ہم مسلمان ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں لیکن کوئی انہوں نے اس چیز کا احساس نہیں کیا ہمارے دل اور باقی سب ماہوں کے دل جتنی ماہیں ہیں سب بڑی تکلیف میں ہیں سب کے گھروں میں بڑی تکلیف ہے بی بی بچے لوگوں کے سب خراب ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اور کل جو کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارنے میں کوئی کمی نہیں کی ٹیر گیس اتنی ظالم ہے اس دن پنٹی میں جب ہم تھے ٹیر گیس میں کہ اس سے سب کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا سانس ہی بند کر دے ٹھیک ہے تو کل جو آپ کی بہلوں کے ساتھ کیا گیا اور خواتین کے ساتھ بھی کیا گیا یہ سب جو کچھ بھی کیا گیا ہے کیا یہ اب ختم ہو پائے گا یا یہ پروٹیسٹ روک پائے گا کہاں پہ چیزیں جا رہی ہیں ان کا خیال ہے کہ میری بہنوں کو بند کر دیں گے تو خان صاحب کے یہ مشکل ہو جائے گی دیکھیں آپ ہر ایک کے کوئی اموشنز بھی ہوتے ہیں کوئی رشتے ہوتے ہیں ہر ایک کو اپنے رشتوں کی تکلیف ہوتی ہے ان کو یہ کبھی احساس نہیں ہوا مجھے تو یقین کریں مجھے خان صاحب کے لیے بہت تکلیف ہے اس لیے تکلیف ہے کہ وہ اس ملک کے لیے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اتنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا اور مجھے اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے جس طریقے سے اور جس حالت میں ہم کو رکھا ہوئے وہ آج تک یہ جو بڑے بڑے جاتے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کیسز میں جاتے ہیں ان کو انہوں نے جس اچھی طرح رکھتے ہیں اور خان صاحب کو جس مجرمانہ طریقے سے رکھے وہ تو بڑے بہادر ہیں وہ گزار لیں گے لیکن انشاءاللہ اس ساریوں کا عذاب ان پر آئے گا انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا وہ بھی آئے گا جو باقی قیدیوں کے ساتھ کیا وہ بھی یہ بکتیں گے اور آج جو ہو رہا ہے وہ ان کے اپنے کیئر کی سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگ نکلیں اور شکر ہے لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ لوگ نکلیں گے نہیں تو ساری زندگی ان کے غلام بن کے رہیں گے عمران حان صاحب کے ساتھ آپ کی کب آخری ملاقات ہوئی تھی سیٹرڈی پچھلے سیٹرڈی ٹھیک ہے انہوں نے اس پروٹسٹ کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی آپ لوگوں سے کچھ بتایا انہوں نے کہا کہ پروٹسٹ جاری رہنی چاہیے یہ گھکنی نہیں چاہیے کیونکہ دیکھیں اگر یہ جہاں تک ظلم کر چکے ہیں اگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے اور ابھی چھوڑ دیں گے تو یہ تو ظالم طاقتور ہو جائے گا تو یہ پھر یہ تو کرتے جائیں گے ان کے لئے تو ظلم آسان ہو گیا کرنا ہمارے میرے گھر میں گھسے ہیں ہر گھر میں گھسے ہیں تو یہ گھر میں گھس کے نہ کسی عورت کی عزت نہ کسی بڑے کی عزت ابھی ایک لاہور میں ایک آدمی کے باپ کو کھپڑ مارا وہ بچارہ خوت ہوگیا ہارٹے ٹیک سے جس کے گھر میں گئے تھے کہ یہ ظلم ہے اب میں تو کہتی ان کا پورا مقابلہ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے میں نے میرا ڈرائیور ایک سال بار نکلا تھا تو مجھے اس نے آگے کہتے کہ دیکھیں میرا پھر سے نام آگیا تو میں نے اسے کہا کہ تم ہاتھ پکڑ کے ماں چاہنا مقابلہ کرنا کہ ان کے جو تمہیں لینے آئے گے یہ تو ظلم ہے دیکھیں آپ ان کے یہ ہمارے گھروں میں دھستے ہیں جس کو مزیو تھا کے لے جائیں ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں ہم پلسطین کی کیا بات کریں جو پاکستان میں ہو رہے ہیں تو میڈم وہ طاقت تمہارے مقابلہ کیسے کریں گے پاکستان ٹاریکین صاحب کے کارپنان دیکھیں مقابلہ ہوتے ہیں ایمان کا اور ایک وجہ سے آپ کا تو مقصد ہوتا ہے وہ تو ان کا مقصد ہے ظلم کرنا دیکھیں دیکھیں ہمارا تو ہم اپنی طاقت ایمان کی طاقت اور اللہ کی طاقت ہے میں یقین کریں میں کہتی ہوں جب اللہ کی طاقت آگئی یہ کچھ نہیں کر سکیں گے اور ابھی کر بھی نہیں سک رہے آپ نے پنڈی میں دیکھا تھا میں سیٹرگل کو پنڈی میں تھی وہاں دیکھا تھا آپ نے کس طرح لوگ نکلے ہوئی تھے جو جذبہ تھا جو جوش تھا پتھر پڑے میری بیٹی تھی چھوٹی اس کے سر پہ پتھر آیا میری بہن کے حبازوں پہ پتھر لگا اور جس طرح شیل لگ رہے تھے آپ نے دیکھا تو وہاں کیا ہو رہا آج اسے زیادہ فستائیت ہو رہی ہے اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ڈی چوک میں میدان جنگ بنا دیا گیا ہے جتنے شیل وہاں پر مارے جا رہے ہیں برہا دیکھیں ویسے بھی زندگیوں میں ہمارے کونسی کوئی بہت اچھائی آ رہی ہے لوگ ویسے بھی تو مسئیبت ہی کاٹ رہے ہیں تو ایک دو پہن کو مارے واپس مارے دیکھیں شیل لاتے ہو تو واپس پھینکے جو بھی ہے اس کا مقابلہ کریں میرا تو میرا اپنا دل یہ کہتا ہے میرا تو یہ میں بازو کی وجہ سے یہاں باز کی میرا تو میں کہتا ہوں جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس وقت کریں کیونکہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دیا آپ سوچیں یہ جس طرح انہوں نے رابر بولٹ میرے سامنے پنگلی میں سونہ سال کا بچہ اس کا پاوم جیسے پھٹا ہوا تھا نیچے سے رابر بولٹ ماری یہ تو اس طرح مارے جیسے انسانی نہیں سمجھ رہے ہم ایسے فلسطین کا کہتے ہیں جی اسرائیل ظلم کر رہے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ مسلمان اسلامی ملک اسلامی ملک میں ہی ہو رہا ہے آپ دیکھیں تو یہ ختم کیسے ہوگا حالات ٹھیک کب ہوں گے کیسے ہوں گے خان صاحب فیصلہ کریں گے خان صاحب نے کہے میں بتاؤں گا ختم کرنا ہے کے لئے خان صاحب کو ان کو جیل سے نکالنا چاہیے ان کو ان کو زبردستی اندر رکھا ہے خان صاحب کا کوئی وجہ نہیں کوئی کیس بھی نہیں ہے جس پہ ان کو اندر رکھا ہے جو یہ باقی لوگ ہیں ان پہ عربوں کے کیسز تھے جنہوں نے خان صاحب کے بتا رہے ہیں کیسز جن میں کچھ نہیں نکل رہا ان کے وہ بتا چکے عربوں میں گئے تھے لیکن یہ ایک وزیر بن گئے اور خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوئے خان صاحب کو نکالنا ہوگا اب کبھی یہ میرا نہیں خیال میں تو کہتی ہوں اللہ کہ یہ پریٹیس تب تک نہ رکھے جب تک خان صاحب باہر لانے ان کو نکالنا ہوگا خان صاحب اور خان صاحب کی بیوی دونوں کو باہر نکلنا ہوگا اور یہ پروٹیسٹ یہ عوامی مضامت آپ سمجھتی ہیں کہ یہ نکال پائے گی عمران حان کو حکومت کو مجبور کر پائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی طاقت بھی ہے کیونکہ یہ حق پہ کھڑے ہیں یہ ظلم نہیں کر رہے ہیں یہ کسی کو مار نہیں رہی ہیں یہ اپنی پروٹیکشن میں اپنا دفاع کر رہے ہیں یہ لوگوں پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں تو میرا قیال ہے کہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے بڑی دعائیں آپ سوچیں دنیا سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کتنی دعائیں کر رہے ہیں آپ کی سوچ ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم تحجت پہ نفل پڑ پڑ کے دعائیں کر رہے ہیں تو میرا قیال ہے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اللہ کی بہت طاقت ہے اس سارے میں انشاءاللہ دوسری جنب علی امین کو بھی اس وقت کیپی ہاؤس میں حراست میں تو نہیں لیا گیا مگر وہاں پر ایک طرح سے ہاؤس ریسٹ کر لیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ انہیں نہ باہر آنے دیا جا رہا ہے نہ اندر جانے دیا جا رہا ہے تو وہ جو یہ کب سے آپ نے دیکھا کب سے چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ گورنر راج لگا دیں لیکن ان کو یہ جو عوام کی جنہوں نے ووٹ دے کے لے کر آئے ہیں وہ ایسی چھوٹ دیں گے ان کو ان کا خیال ہے اگر گورنر راج لگ جاتا ہے اکیپی میں تو کیا ریاکشن ہوگا میرا خیال ہے لوگوں میں ریاکشن ہوگا کیونکہ وہاں کے لوگ مردہ نہیں ہیں وہ بڑے زندہ کو آنے ہیں اور انہوں نے اگر خان صاحب کو ووٹ دیتی ہیں تو ان کو پتہ ہے وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کی ساری تدبیر ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ناکام ہوئے گی آپ دیکھنا ان کی جو بھی کوشش ہے سب ناکام ہوئے گی لوگوں کا دل کہتا ہے لوگوں نے بڑی قربانی دے رہے ہیں اور دی ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا سب جگہ جو قیدی آپ کو بتے سب جگہ قیدی جو قید میں حسان سمیت وہ کیا کرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں دعائے کرتے ہیں اور اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ قید میں بیٹھے ہیں آپ بتائیں کہ ان کی کیا قصورت تھا اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ جس نے نوم ایک رائے اس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز اس کے پاس ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز تو نکال دیتے ہیں ہم خود وہاں پہ تھے نہ کسی نے جلایا ہے نہ توڑے نہ گھراؤ کیے اور آپ یہ دیکھیں میں پھر سے کہتی ہوں ایک انٹوں کی امارت کے پیچھے انہوں نے کتنے لوگ قتل کیے اس انٹوں کی امارت پہ کتنے گھر تباہ کیے وہ تو کور کمانڈر کا گھر تھا کوئی عبادت گاہ نہیں تھی عبادت گاہ کی بردی نہ ہوتا وہ تھے ایک امارت تھی آپ سوچیں کتے گھروں پہ کتنی تباہی آئی ہے کتنے لوگوں مگر اس اس ریاکشن کے بعد کہا گیا کہ بختل طریقہ انصاف کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا لوگوں نے پریس کانسیس بھی کی ساتھ بھی چھوڑا مگر آج پھر ڈی چوک پر گیا ہے وہ دیکھیں کوئی نہیں کتنے لوگوں نے چھوڑا گلتی کے لوگ تھے جن کو انہوں نے بلیک میل کرتے چھوڑایا ہوگا کیونکہ ان کے پاس ویڈیوز آڈیونز ہے نا یہ ہر چیز لوگوں کی آپ سوچیں جس چیز اس کو اللہ نے منع کیا تھا نا کہ کسی برائی کا پردہ رکھنا انہوں نے ہر وہ کام کیا آپ کو پتہ خان صاحب کو بھی یہ ویڈیوز آڈیونز دیتے تھے خان صاحب نے آج تک کسی کی نہیں چلائی تھی وہ کہتے تھے میں سیاست نہیں کرو گا عمران ہانت صاحب کو بیسیت وزیراعظم ویڈیوز اور آڈیونز دی جاتی تھی نہیں پہندے بھی یہ کیونکہ اسی طرح ہی کرتے ہیں نا ویڈیو آڈیونز خان صاحب یہ آج تک ایسی سیاست نہیں کی کہ ویڈیو آڈیونز سے لوگوں کو بلیک مل کر کے سیاست کریں ان کی یہ سیاست ہے لیکن اس سے بھی یہ کبھی ان کو کہیں نہیں پہنچ رہے آپ دیکھیں یا یہ کہہ نا کہ کامیاب ہو گئے یہ کامیاب نہیں ہوئے اگر کامیاب ہوتے یہ لوگوں کو احتجاج کرنے دیتے لوگ چلے جاتے تانگ آتے کتی دی چاک پہ کھڑے ہو سکتے دیں لیکن جس طرح یہ مار رہے ہیں وہ ان کا پاگلپن جس طرح لوگوں کے ساتھ جو ٹھیکی گئی ہے آپ دیکھیں انتہا کر دیا اس وقت پاکستان تاریخ انصاف کے خواتین رہنما وہاں پر موجود ہیں بچیاں موجود ہیں وہ تو مقابلہ کر رہے ہیں بڑے زفرزاس کے لئے سے اور بڑا اچھا مقابلہ کر رہی ہے دیکھیں لوگوں کے اندر جذبہ جنرل لوگ ہیں نا یہ نہیں ہے کہ کسی کو بریانی پہ تو آتے نہیں ہیں یہ لوگ نہ یہ بریانی کے ڈبوں بھی آتی ہیں نا یہ بیسی آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ جنرل کام کر رہے ہیں یہ اپنے دن سے لوگ آئے ہیں یہ کوئی ان کو بسوں میں بھر کے نہیں لاتا نہ لاتے گاؤں سے اٹھا کے بچوان لے آئے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کیسے لوگ ہیں بچارے بوڑے ریٹائیڈ سب ہیں سیول بیوروکرائٹ سب آتے ہیں اور بہت سارے جو لوگ ہیں ابھی سرویس میں بھی ہیں ان کی فیملیز بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سب ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں اس کا نتیجہ بڑا اچھا نکلے گا آپ اس کا انتظار کریں اس کا نتیجہ بڑا اچھا ہے اس کا نتیجہ کیا آئے گا مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کیونکہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے موجودہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو کہتے ہیں ان کے پاس تو شاید دس سال بڑا پلان ہے ایکسٹینشن ہو جائے گی آئینی ترمیم ہو جائے گی آئینی عدالت بن جائے گی بڑے اگدوں پار بیٹھے چند بڑے لوگوں کو ان کی مدت ملازمت میں تو اسی بھی مل جائے گی تو اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اچھا نتیجہ تو مشکل لگتا ہے آپ کو میں بتاؤں یہ سب کچھ آپ کر لیں گے نا اور پھر ایک اللہ کی طاقت آئے گی جب تک عوام کھڑی آنا یہ لوگ یہ کچھ جو بھی کر رہے ہیں لوگ اس چیز کے خلاف صاحب کھڑے ہیں انہوں نے اگر جوٹیشنی سے لے کے سب چیزوں کو جدر جسا ہاتھ پچھا رہے ہیں لوگ اس چیز کو سمجھ بھی نہیں لوگ اس چیز پر بادری شاہ کو باہر بگا دیا تھا اس کو اٹیک کر گیا تھا تو بچارہ شریف آدمی چلا گیا اب وہ زمانہ نہیں ہے اب لوگوں کو پتہ اس کیا ہو رہا ہے اور کتنے کیا کہا ان لوگوں کی طاقت اپنی طاقت بھی عوام کو پتہ ہے کیونکہ انہوں نے ووٹ دیا اور ان کو پتہ ہے اپنی طاقت اور یہ احتجاج جو ہے یہ عوامی ریاکشن یہ کتنے دن مزید جاری رہے گا یہ سچویشن کب تک قائم رہی مجھے نہیں پتا میں تو دیکھ نہیں رہی اور نہ نظر آ رہا ہے نہ سمجھ لیکن میرا خیال ہے کہ آسانی سے نہیں ختم ہوئے دیکھیں یہ ان کو خان صاحب کو پہلے تو نکالنا ہوگا پھر انہوں نے خان صاحب فیصلہ کریں گے پھر احتجاج قدم ہو مجھے بتا دیجئے گا میڈم آپ کی خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ہم نے یہ بھی سنی باتیں کہ کہا گیا کہ خان صاحب نے بھی بلکہ بتایا کہ انہیں آفر کی گئی ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ معاملات کر لو انہوں نے کہا سمجھے سمجھے معاملات کرتے ہیں عوام کے سمجھے جو بات ہوئی وہ سمجھے کر دی یہ ایک آفرز لے کر آ رہے تھے صبح شام دپیر تین ٹائم آفرز جاتی تھی پھر یہ مضامت کیوں شروع ہوگی وقت انتہاریک انصاف کی طرف سے کیونکہ ان کے پاس ان کی آفرز یہی ہوتی ہیں کہ آپ چھپ کرتے بیٹھ جائیں ملک سے باہر چلے ان کی آفرز میں کیا آگیا یہ آج تک سب نے یہی کیا یہ جو دو پارٹیز حکومت میں ہیں انہوں نے یہی کیا وہ باہر چلے جاتی ہیں پھر نیا سانس لے کے واپس آ جاتی ہیں پھر نئے سنسے پھر شروع ہو جاتے ہیں تو انہوں نے سمجھتے تھے خان صاحب اسی طرح کے سیاستدان ہیں لیکن ان کو پتا چلا کہ خان صاحب سیاستدان نہیں ہے خان صاحب ایک لیڈر ہے اور وہ ملک پورے ملک میں لیڈ کر رہے ہیں اگر آپ بلوچستان سنس جائیں وہاں سب وہ خان صاحب کے انتظار میں بیٹھے جو ایک صوبے کے نہیں ہیں یہ صوبہ ہی ہیں ان کے صوبے ہیں آپ نے اپنے ہیں یہ جو حکومت ہیں ان کے صوبہ ہی حکومت ہیں خان صاحب پورے پاکستان کے ہیں اور خان صاحب ہمیشہ پاکستان کو ایڈریس کرتے تھے وہ پنجابی پتھان پہ سیاست نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے مجھے یہ بتاتے ہیں آپ حصیت بین عمران حان آپ کی دو بہنیں تو گرفتار ہو چکے ہیں آپ کس حد تک جائیں گی کہاں تک احتجاج کریں گی اسلامباد جانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں ابھی راستے کنت اسلامباد آ کے جو بھی کر سکیں گے کریں گے کھڑے ہوئیں گے بولیں گے کیا کر سکتے ہیں ہم کھڑے ہوئیں گے عوام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو خان صاحب کی اتنے چاہنے والے ہیں جو ان کے پیچھے ان کی بات پہ نکلتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نکلتے ہیں لوگ اپنی کام چھوڑ کے آتے ہیں لوگ چل کے آتے ہیں لوگ کتنی مشکل سے پہنچتے ہیں تو ان کے لیے انشاءاللہ وہاں جائیں گے اسلامباد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آئیں گے تو گرفتاری ہو جائے گی گرفتاری کتنی کریں گے کیا کریں گے گرفتاری کر بھی رہنگے کیا ہو جائے گا گرفتاری سے دیکھو یہ سمجھتے ہیں کہ گرفتاری کیونکہ ان کی زندگیوں میں سائشے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہماری تو زندگیاں پہلے بھی بیسی ہیں کوئی ایسی زندگی نہیں ہے گرفتار ہو گیا اتنا کچھ دیکھ لیا مطلب مجھے بیٹے کی مجھے میرا بیٹا ہے مجھے اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے بچہ ہے نا میرے لیے تو بچہ تو میں اس کے لیے مطلب اگر میں نے وہاں اپنے آپ کو مضبوط رکھا ہے تو یہ بھی میں جیل چلی جاؤں تو کیا ہوگا ٹھیک ہے بیل ان کے پاس یہ ہی ہے یہ جیل بھیج سکتے ہیں یہ کی کر سکتے ہیں یہ بزدل کام ہے بزدلوں کے کام ہے اگر یہی طاقت ہوتی تو خان صاحب اپنی حکومت میں ان سب کو جیل میں ڈال دو ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جیل بڑا جلدی حال پوچھتی ہے اور خان صاحب تو تھک جائیں گے آہ ہان صاحب جیل برداشت نہیں کر سکیں گے آخری ملاقات میں خان صاحب کیا کہہ رہے تھے کچھ نہیں وہ کہہ رہے میں کھڑا ہوں وہ کسی کوئی ڈیل کوئی ان کی بات انہوں نے کہا سب باتیں کوئی میں ان سے نہ کر رہا ہوں نہ میں ان سے کسی بات پہ ہوں انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ ساری قیدیوں کو چھوڑو نو میری کی فوٹیج نکالو اور پھر میرے سے بات کروں کہ نو میری کے نام پہ جو ظلم ہوئے نا دیکھیں اس کا بھی حساب ہوگا آپ کے کہانے جو نو میری پہ ظلم ہوئے اس کا حساب نہیں ہوگا یہ خان صاحب سیٹیوی فوٹیج کا بار بار ذکر کرتے ہیں خان صاحب کے لوگ پاکستان تاریکل صاحب کے لوگ وہاں پر موجود تھے آہ سی سیٹیوی فوٹیج کا کیا مسئلہ ہے وہاں پر کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا یہ معاملات دیکھیں اگر سی اگر خان صاحب کے لوگوں نے کیا ہو تو سی سیٹیوی فوٹیج سب بائر ہوتے کیونکہ انہیں پتہ ہے آپ کا خیال ہے کہ وہ کوئی وہاں پہ ماں اتنی سی کیمرے لگے میں کوئی پوٹیج نہیں ہے ان کے پاس یہ خان صاحب نے کہا دکھائیں کس نے کیا اگر آپ کے پاس وہ لوگ ہیں تو میں بیٹھی کہ میں ان کو خود پکڑ لوں گا آپ ان کو سزا دیں جو جن لوگوں نے کیا لیکن آپ نے تو جو وہاں سے گزرا اس کو بھی پکڑ لیا جو جس بچے نے مور اٹھایا اس کو بھی پکڑ لیا اس کو اٹھارہ سال کا بچہ انہوں نے ایک سال کے بعد چھوڑا ہے مطلب کوئی ظلم کی دیکھیا کوئی دونی جو گھر گھر پہ اتنا ظلم کیا ان کو اس کا حساب کرنا ہی ہوگا اور خان صاحب بات تھا جب سی سی ٹی وی پوٹیج نکلے اور یہ سارے قیدیوں کو چھوڑیں پھر ہمارے سے بات ہے لیکن سارے قیدیوں کے ساتھ ظلم ہوا لوگوں کیوں بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا بہت سی چیزیں ہوئی مگر حسان نیازی کیوں ٹارگٹ کیا گیا اور اتنا شدید ٹارگٹ کیا گیا نہیں حسان نیازی بھی انہی میں سے تھا اس نے کھڑے ہو کے وہاں تقریر کی جب اس نے اس بچے کو گولی لگتی دیکھی اور یہ وہاں آیا ہے دیکھ کے دیکھیں وہ اس کے سر میں گولی لگی تھی اور اس نے آ کے وہاں کھڑے ہو کے تقریر کری میں بھی وہاں بیٹھی تھی مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کیا کی بولا ہوگا داروں میں بولا ہوگا غصے میں بولا ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس کو تب سے اب یہ بھی نہیں پتا کس بات پر سزا دینی اور دینا ہے انہوں میں بھی ہمیں پتا ہی نہیں نا اگر ان کے پاس صحیح ثبوت ہوتے تو یہ بہت کچھ کر چکے ہوتے ان کے پاس نہیں ہے میں وہاں پہ خود موجود تھی میں نے کسی پی ٹی آئی والے کو وہاں کوئی سوٹ پھوڑ کرتے نہیں دیکھا ٹھیک ہے حسان پہلے والا حسان اور آج والا حسان کیا فرق ہے ہاں بہت فرق ہے حسان اتنا صبر تحمل والا ہو گیا جو سارا دن میں میرے کے لئے پتہ نہیں کتنا کچھ کرنا چاہتا تھا بڑے آرام سے قرآن نماز ایکسرسائز ہوتی اچھی طرح صبر سے بیٹھے بغیر موبائل کے تو میں تو بڑی خوش ہوتی ہوں دیکھ کے کہ کتنا اللہ نے اس کے لئے بیٹری کرتی ہے ٹھیک ہے باب آخر میں مجھے ان لوگوں کے لئے بتا دیں جو پروٹیسٹ کے لئے نکلے ہیں اس وقت بھی موجود ہیں سڑکوں پر کیا کہیں گے ان کے لئے میں تو کہتی ہوں کہ ایک دفعہ پورا مقابلہ کرے کیونکہ اگر اب نہ کیا نا تو یہ آپ کو اس سے بھی زیادہ آپ پہ حاوی ہوں گے اور آپ پہ ظلم کریں گے تو میں تو سوچوں کہ ایک دفعہ ان کو چاہیے کہ اس کو اچھی طرح اس کا مقابلہ کریں واپس آپ نہ جائیں جس میں ہم خود بھی ہیں میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ دہور میں اس یہ تھی کہ میرے ابھی وہ پلاسٹر لگا تھا اب میں انشاءاللہ کل پاک آپ آج بھی کوشش کریں گے بلنہ اسلام با جاؤ ٹھیک ہے اور آپ بھی سر کوئی اور لوگوں کے ساتھی جی شاملان لگے بلکھو